اور یہ جو ہیں یہ ہوتے ہیں مین ورب یہ کیا ہوتے ہیں مین ورب مین ورب سمکاز یہ ہے کہ اگر آپ ان کو میننگ کے حساب سے دیکھیں تو نووین جاننا کالوین بلانا لیکن یہ جو ہیلپنگ ورب ہیں یہ جیسے کہ ان کے بینے میننگز وہاں پہ بتائے آپ کو اس مین ہے ایم مین ہوں اور مین ہیں اوکے اب ان کا جو استعمال ہے وہ دو طریقہ کار کے ساتھ ہوتا ہے کس طرح سے ہوتا ہے دو طریقہ کار کے ساتھ آپ دیکھیں کہ ہم نے لکھا علی ایک لڑکہ ہے یہاں پہ اس مین ہے اس مین ہے we are students ہم طالبِ علم ہاں یہاں پہ جو اور ہے اس کا میننگ کیا ہے ہاں اور کا میننگ کیا ہے ہاں اور یہاں پہ آیا میں ایک لڑکہ ہوں اور یہاں پہ ایم کا مطلب کیا ہوا ہوں ایم مین ہوں آپ ان سنٹینسز کو درہ دیکھیں ان جملوں کو آپ دیکھیں تو یہاں پہ کیا ہے ان جملوں میں ان جملوں میں کوئی کام نہیں ہو رہا ان جملوں میں کوئی کام نہیں ہو رہا جسٹ سادہ سی جملے ہیں جس میں دیکھیں verb یہاں پہ نہیں ہے verb یہاں پہ نہیں ہے جسٹ یہ سیمپل جملے ہیں جو یہ ریکنگائز کروا رہے ہیں یعنی یہ شنافت کروا رہے ہیں کہ علی ایک لڑکہ ہے ہم طالبِ علم ہیں اور کیا ہے میں ایک لڑکہ ہوں یہی ہے ابھی دیکھیں کہ کیا ہوا ہم نے ان کو جو اس کے منقس ہیں اس کے ساتھ یہاں پہ بلا لیا اور ہمارا کہنا یہ ہے کہ ان والے جملوں میں کسی قسم کا کوئی ایکشن پروفارم نہیں ہوا یعنی کوئی کام نہیں ہوا ہے آپ دیکھیں کہ یہاں پہ ہم نے لکھا I am playing cricket میں cricket کھیل رہا ہوں I am playing cricket یہاں پہ ہم نے لکھا subject اور اس کے ساتھ یہ helping verb لکھا اس کے ساتھ verb کی first form plus ing لگایا اور اس کے بعد ہم نے object لکھا اس کے بعد ہم نے کیا لکھا object لکھا تو ہم نے اس کا جو meaning لکھا وہ یہ ہے I am playing cricket میں cricket کھیل رہا ہوں میں cricket کھیل رہا ہوں ان جملوں میں آپ دیکھیں آپ دیکھیں تو یہاں پہ کیا ہوا I am playing cricket میں cricket کھیل رہا ہوں اور یہی اس کا فارولہ ہے جاتکہ اس طرف دیکھیں تو لکھا he is playing cricket وہ cricket کھیل رہا ہے اور اس میں is mean ہے is mean have subject plus helping verb is اس کے بعد verb کی first form ساتھ آئی یعنی your cricket اسی طرح سے ہم نے we are playing cricket ہم cricket کھیل رہی ہیں یہ جملہ بھی اسی structure کے اندر ہی بنے یعنی کیا آیا subject we helping verb اور playing cricket اوکے اس کی سمجھے آگئی اگر اندر سب کو دیکھیں تو اس میں ایک چیز مشترک تھی وہ یہ تھی کہ جہاں پہ یہ سادھے sentences تھے جس میں کوئی verb نہیں آیا just recognition ہوئی یعنی علی کی شنافت ہوئی ہماری طالب علم کی اسی اسی شنافت ہوئی اور یہاں لیکن اگر یہ اس میں verb آیا اس میں کیا آیا verb آیا یعنی اس میں action پہ ہوا تو پھر یہ فارمولا اس کا ہوگا i am playing cricket i am playing cricket he is playing cricket we are playing cricket ابھی ہم نے ایک جمعہ بنایا i am knowing about cricket ہم نے اس والے verb کو استعمال میں جمعہ بنایا i am knowing about cricket میں cricket کے بارے میں جان رہا ہوں اس structure بھی وہی ہے subject helping work آگے verb کی first form plus ing اور اس کے بعد کیا آیا object ok ڈے جملے اس میں آئے اس ہی کا استعمال ہم نے کیا calling call کے ساتھ ہم نے جملہ بنایا یہ بنے گا ali is calling to hasan ali hasan کو بلا رہا ہے ok اس کے بعد ہم نے produce کو استعمال میں لائے یہ جملہ بنایا عمر is producing rice عمر چاول پیدا کر رہا ہے جیسے ہم کہتے ہیں فصلوں میں جو چاول اگانا گندم اگانا اس طرح کی چیزیں ہیں اس میں آگیا کہ وہ چاول پیدا کر رہا ہے یعنی چاول اگا رہا ہے اسی طرح سے ہم right کو استعمال میں لاکہ کوئی جملہ بنا سکتے ہیں lift کو بھی استعمال میں لاکہ کوئی نیا جملہ بنا سکتے ہیں ابھی جلدی سے آم مجھے write اور lift کو استعمال میں لاکہ کوئی جملہ بنا کے بتائیں جی we are writing our notebook good شاباز we are writing our notebook ہم اپنی notebook بنا رہے ہیں جی we are lifting our book ہم اپنی کتاب کو اٹھا رہے ہیں اس کی سمجھ آگے یہ بالکل سادھا لیکچر میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا جو helping work is an or اگر اس میں کوئی fill نہ ہو رہا کوئی action نہ ہو رہا ہو تو ہم اس کو لکھیں گے i am a student this is a book this is a home okay یہ اس طرح سے just رشنافت کے لیے this is an apple okay یہ ہم ہے اس کا proper ہم استعمال کریں تو اس میں کسی کام کا کیا جانا یعنی اس طرح سے کہ وہ بھی ہو رہا ہو وہ going on ہو process کے اندر ہو چل رہا ہو تو ہم پھر اس کے sentences جو ہیں وہ اس طرح سے بنائیں گے آئیم پھلینگ کرکیوٹ اس کے بعد کیا ہے آئیم نوئنگ آئوٹ کرکیوٹ آئیم 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 اسی طرح سے ہم اور بھی بہت سے جملے بنا سکتے ہیں آئیم تو آج کی لیکچر میں ہم نے صرف یہ جانا is ایم آئیم آئیم ہلپنگ جس کا سادہ جو استعمال ہے وہ کیسی ہوتا ہے اس کا جو میننگ ہے وہ آپ کو ہر صورت میں پتا ہونا چاہیے جیسا میں بتایا is mean ہے am mean ہوں اور are mean ہیں چلیں آج کے لیے اتنا ہی نیک سبب کے ساتھ آپ کو نئی سی سمجھائیں اوکی آئیم آئیم آئیم